دوستو آپ یہ تصویر دیکھیں یہ پیکچر دیکھیں آپ کو یہاں ایک شخص نظر آئے گا ایک شخص ہے اس شخص کے ہاتھ میں ایک شاپر ہے ایک سفید شاپر ہے کالا بھی نہیں ہے پیلا بھی نہیں ہے ایک سفید شاپر ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نوٹوں سے بھرا ہوا ہے دوستو وہ شاپر نوٹوں سے بھرا ہوا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ مبجینا طور پر افغانستان کی ہے یاد لفظ میں مبجینا طور پر یوز کر رہا ہوں استعمال کر رہا ہوں کہ یہ شخص افغانستان کی ہے وہ افغانستان جہاں کچھ ایک ڈیٹس دو سال پہلے دو سال پہلے ہی سمجھ لے کہ ازاد ہوا ہے امریکہ سے ازاد ہوا ہے وہاں ایک ایسی حکومت آئی ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت ہے دوستو جیسے کہ اسلامی حکومت کا ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص جو ہے نا کروڑوں روپیے لاکھوں کروڑوں روپیے بیگ میں شاپر میں لے کے جا رہا ہے اور شاپر بھی بلکل سفید ہو چیز سامنے نظر آ رہی ہے لیکن کسی کو ہمت نہیں ہے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کسی ڈاکو کو کسی لٹیرے کو کسی بدماش کو کہ وہ جا کے وہ شاپر چھین لے دوستو بتائیں یہ شخص کوئی شخص کوئی بدماش کوئی ڈاکو کوئی لٹیرہ یہ شاپر کیوں نہیں چھین رہا کیونکہ اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے اگر میں نے اس کو چھین لیا تو فوراں ہی یہ جہاں جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جہاں کی جو حکومت ہے مجھے فوراں تلاش کر لے گی شام سے پہلے مجھے تلاش کر لے گی اور میرا وہ حشر کرے گی میرا وہ حشر کرے گی ہائے 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 وہ آپ کو پتا ہے نا وہ کیا کرتے ہیں اسلامی سزائیں یہ بھادس کے اشارے سے سمجھ جائیں آپ کون سی سزائیں دیتے ہیں وہ جو چوروں پر دماشوں کو لٹیروں کو وہ کیسی سزائیں دیتے ہیں وہ سب کو پتا ہے دوستو بات یہ ہے کہ یہ انصاف ہوتا ہے آج اس میں یہ کہتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ سب کو پتا ہے کہ اگر کسی ملک میں قنون کے حکمرانی ہے نا تو وہاں کوئی جرہم نہیں ہو سکتے وہاں 99% جرہم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں قنون کے اگر حکمرانی ہو سزائیں بے شک چھوٹیوں بڑیوں اصل تو جتنا بڑا جرب اتنی بڑی سزا ہونی چاہیے اب سوچیں ذرا ہمارے پیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے چودہ سو سال پہلے پندرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا فرما دیا تھا کہ اگر کوئی چوری کرے اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرو اور یہاں ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں آئی روز کیا ہوتا ہے بڑے بڑے یہاں تو کتنے ساٹھ کروڑ ہے نا ساٹھ کروڑ والا جو چوری کرتا ہے کوئی اس کو تو نیپ پکڑ ہی نہیں سکتی اس پہ تو کیا والے کیس ہی نہیں کر سکتے ساٹھ کروڑ ہے تو بھائی یہ صورتحال ہے تو اگر یہ واقعی افغانستان کی ایک پکچر ہے یہ تصویر ہے تو یقین کریں مائنڈ بلوئنگ بہت کمال کی ہے اور یہ اس سے بڑا سبق سیکھنا چاہیے باقی آپ چھوڑ دیں یہ تصویر وہاں کی ہے یا نہیں ہے اس ہٹ کے میں دوستو بات کر رہا ہوں وہاں کا جو ہمیں پتہ ہے ان لوگوں نے جیسے پہلی بھی حکومت کی تھی 1990s میں جب انہیں نے حکومت کی تھی اس وقت بھی میرے خیال میں وہ ایک مثالی حکومت تھی تو تب ہی تو امریکہ نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا ایسے نہیں کیا وہ مثال بنتے جا رہے تھے اور مجھے اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان والے یہی کہ یہی رہ جائیں گے بلکہ ہم اور دھنستے چلے جائیں گے لیکن وہ جو ہے نا وہ جو قوم جس کے میں بات کر رہے ہیں افغانستان والے مجھے لگتا ہے وہ بہت آگے چلے جائیں گے تو خیر دوستو ایک چھوٹی سی مثال تھی اس سے ہم سبق لے لیں تو یہ بہت بڑی سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں ہماری یہ تقدیر بدل سکتا ہے قوموں کی تقدیر بدل سکتا ہے ملکوں کی تقدیر بدل سکتا ہے خیر شرط وہی ہے شرط پھر وہی ہے دوستو کہ اگر ہم اس پر عمل کریں اگر عمل نہیں کریں گے تو بھائی پھر وہی حال ہونا ہے تمہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو پسند ہے اس کو لائک کیجئے گا فالو کیجئے گا شیئر کیجئے گا بہت پر شکریہ اللہ حافظ